لطا منگیسکر بھیلے ہی آج اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی ہوں پر انہوں نے اپنے پیچھے کل سارے ایسے فانس اور ساتھی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو کہ ہر پلے لطا منگیسکر کی اچھی صحت کی کامنا کر رہے تھے جی ہوں دوستو پچھلے ایک مہینے سے لطا منگیسکر کی حالت نازک تھی جس کے بعد انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا تھا لگتار وہ وینڈیلیٹر پہ تھی لگتار ڈاکٹر جسے کوشش کر رہے تھے کہ ایک بر پھر سے لطا منگیسکر کی سوریلی آواز پورے بھارت دیش میں گونجے اور اس سے پہلے ہی لطا منگیسکر کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ اب ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے جنتہ تک یہ انفرمیشن پہنچائی ہے کہ آخر لطا منگیسکر کو ہوا کیا تھا جی ہاں دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ لطا منگیسکر پچھلے آٹھ جنوری کو کوویڈ پوزیٹیو پائی گئی تھی جی ہاں دوستو جس کے بعد انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا تھا اسی کے ساتھ انہیں نیمونیا بھی ہو گیا تھا دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ لطا منگیسکر کا یہ ایک مہینہ کافی زیادہ بھاری بھی تھا جی ہاں آپ کو جان کر یہ اور بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ انہیں سانس لینے میں پل پل کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ انٹرویو میں لطا منگیسکر جی نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی اگر انہیں دمارہ جیون ملے تو وہ لطا منگیسکر نہیں بننا چاہتی جی ہاں دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ لطا منگیسکر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب ترہ ترہ کی سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ لطا منگیسکر کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے دوستو پر اس پر ابھی تک میڈیا ریپورٹر ساتھ ہی لطا منگیسکر کے پہیوار کی طرف سے کوئی بھی بیان باجی نہیں کی جا رہی ہے پر لکتار یہ انفرمیشن سوسل میڈیا کے مادیم سے جانتا تک پہنچائی جا رہی ہے کہ لطا منگیسکر کو جان بوجھ کر رستے سے ہٹایا گیا ہے آخر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے لطا منگیسکر جو کہ بھارت کی آن بان اور شان کہی جاتے تھے انہیں دنیا سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے دوستو فیلحال تو لطا منگیسکر اچھلے چھے فیبرواری کوئی دنیا کو الویدہ کہ گئی دوستو اگر آپ بھی لطا منگیسکر کے فین تھے تو پلیز کومنٹ جو بھی آ کر اوم شانتی ضرور لکھ دیجئے اور آپ کا قیمتی سمیں دینے کیلئے ہمیں دھنیواد